اسلام علیکم ٹینٹھ کلاس آج آپ کو انگلیش کے پیراغراف پیر آف ورڈز اور ٹرانسلیشن کے امپورٹنٹ چیپٹرز بتا رہا ہوں جو کہ اب جو دو ہزار چوبیس میں ایکزیم ہونے والا ہے اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں آپ نے ان پیراغرافز کو اور ٹرانسلیشن کے چیپٹرز کو لازمی اچھی طرح سے تیار کرنا ہے آپ کی ٹرانسلیشن بھی اور آپ کا پیراغراف بھی جو ایکزیم میں آئے گا ان میں سے ہی آ جائے گا سب سے پہلے پیراغراف آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں میرے گھر کے سامنے ایک باغ ہے میں دسویں جماعت میں پڑھتا ہوں ایک کنجوز تھا انارکلی لاہور کا مصروف ترین بزار ہے والدین کی عزت کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے ایک دفعہ دو دوست سفر پر روانہ ہوئے شہر آنے سے پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے جہری توانائی کو انسان کے فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے انور میرا سب سے بہترین دوست ہے دودھ ایک مکمل غزہ ہے شیر ایک طاقتور جانور ہے ایک نوجوان باغ میں بیٹھا تھا اللہ دین چین کے شہر بیجنگ میں رہتا تھا میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور آخری پیرا مدینہ عرب کا ایک مقدس شہر ہے یہ آپ کے پیرگراف ہیں جو آپ نے تیار کرنے ہیں اردو سے انگلیش اس کے بعد ٹرانسلیشن کے لیے جو امپورٹن یونٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یونٹ نمبر ون یونٹ ٹو یونٹ فور یونٹ سکس یونٹ نائن یونٹ تھرٹین یہ آپ نے ان یونٹس کی ٹرانسلیشن تیار کرنی ہے اس کے بعد آپ پیر اور ورڈز نوڈ کریں کمپیر ڈراب آلٹر پری روٹ وین اڈوائز برت کول ڈائری جوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی لائر کوائٹ میٹل سول اور رول بریک فیر گیٹ ہیل ٹیم سین میری یہ آپ کے پیر وارڈز تھے باقی جو آپ کا رہ گیا سریبز ایسے کار ڈریکٹ انڈریکٹ اور کوئی ایک کوسچن سمریز یہ آپ کو انشاءاللہ نیسٹ لیکچر میں بتا دیا جائے گا اللہ حافظ